بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں اس انسان کی جس نے ارتغل جیسا ڈراما بنایا وہ انسان کون ہے کہاں رہتا ہے اور اس نے یہ ڈراما کیوں بنایا ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں ارتغل کے رائٹر کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی نظر ہم ارتغل ڈرامے پر بھی ڈال لیتے ہیں دوستو اگر ارتغل ڈرامے کو اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ پسند کیا جانا والا ڈراما کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس ڈرامے کا پورا نام درلیز ارتغل ہے جو کہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آنے والا یا قیامت کے ہیں ارتغل یا درلیز ارتغل فقط ایک ڈراما نہیں ہے بلکہ ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے زہر میں جکڑ لیتا ہے یہ مغرب کے ہر قلعہ کو پاش پاش کر دینے والے ایک مسلمان جہاباز کی داستان ہے مغرب اس سے کتنا پریشان ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اسے ترکی کا سوفٹ ایٹم بوم قرار دیا ہے نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ طیب ارتغان اس کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے اور انہیں اسلامی عظیم سلطنت کے دلکش خواب دکھا رہا ہے اس کے ذریعے ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو انقریب قیامت خیز صوفان کی صورت نمودار ہوگا دوستو دراصل بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزلی اور احساس کم طریقوں ختم کیا جا رہا ہے انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے صوفی اکرام سے تعلقات قائم کرنے کے لیے انہیں مہیو دین ابن عربی کی مجالس دکھائی جا رہی ہیں اس وقت یہ ڈراما دنیا کے ساٹھ سے دا ممالک میں مختلف زبانوں میں ٹی وی چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے میری نظر میں یہ ڈراما اسلامی انقلاب کے ایک عظیم دعائی ہے مسلمانوں کو یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہئے اب بات کر لیتے ہیں آخر اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے یہ ڈراما ترکی کے خانہ بدوش ایک کائی قبیلے پر بنایا گیا ہے جس کے پاس صرف دو ہزار جنگ جو تھے لیکن یہ جررت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے یہاں تک کہ سلیبی اور منگول بھی ان سے ڈرتے تھے ارتگل قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا یہ ایک بے خوف بہادر اور جہباز مسلمان تھا یہ ایک اسلامی دنیا کے عظیم اتحاق کا چاہنے والا تھا یہ کافروں کی ہر ایک سازش کو ناکام بنانے والا ایک عظیم ہیرو تھا اس ڈرامے میں عیسائیوں کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے عالم اسلام کی نائتفاقی بھی بڑی امانداری سے دکھائی گئی ہے مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بہت اچھے انداز سے پیش کیا گیا ہے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ضرورت سوچئے کہ آخر یورپ ہمارے بچوں کو پولیوں کے کترے پلانے پر کیوں اتنا زور دے رہا ہے آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں سے کون کس کس طرح کے فائدے اٹھا رہا ہے اگر آپ آج بھی تلاش کریں تو آپ کو اس ڈرامے کی کردار جگہ جگہ نظر آئیں گے اس ڈرامے کے انطلق کیے گئے پروپیگنڈا کے انطلق طیب اردوغان نے صرف ایک جملہ کہا تھا جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تب تک شکاری بھی ہیرو بنے رہیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کو لکھنے والے انسان کی ارتقل ڈرامے کو لکھنے والے انسان کا نام محمد بوزاغ ہے محمد بوزاغ یکم جنوری 1983 کو ترکی کی شہر کسریہ میں پیدا ہوئے محمد بوزاغ نے اپنی اپنی دائی تلیم کسریہ میں حاصل کی محمد بوزاغ کو تاریخ کے انطلق بہت زیادہ شوق تھا وہ اسے جاننا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے سکاریا یونیورسٹی سے ہسٹری میں گریجویشن مکمل کی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد محمد بوزاغ نے سوشل ایم میں اسی یونیورسٹی سے کیا 2009 میں محمد بوزاغ نے ٹی آر ٹی جو کہ ترکی کا نیشنل ٹی وی ہے اس میں سکرین رائٹر کے طور پر کام کیا اور آپ نے کافی زیادہ ڈرامے لکھے لیکن محمد بوزاغ کی شخصیت کو اس وقت پر لگ گئے جب انہوں نے 2014 میں اپنا سب سے زیادہ مشہور ڈراما دریلیز ارتگر لکھا اور یہ ڈراما اسلامی طریقہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما بن گیا اور اب پاکستان کے مجودہ وزیراعظم عمران خان نے اس ڈرامے کو پاکستان کے نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر دکھانے کے منظوری بھی دی تھی اور پاکستان کی اکثریت ڈرامے کو دیکھ رہی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تھانکس فر واشنگ